اس نے کیا اعتبار اس نے کیا پیار اور پھر اس نے دیکھا شادی کا سپنا لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نکلے گا جالسار اس نے کر ڈالا شادی کے نام پر اس کے شریر کا سودا یہ کیسی محبت یہ کیسا عشق گناہ عشق جی ہاں عشق شادی اور سودے بازی کا ایک خوفناک کھیل کھیلا گیا ہے وارنسی کے چولاپور کے آئر گاؤں میں جہاں ایک نابالک لڑکی کو برگلا کر گھر سے بھگانے اور پھر اس کا سودا کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے پیڑت کو برامت کرنے کے ساتھ ساتھ پولیس نے ایک شخص کو تو گرفتار کر لیا ہے لیکن دو سندگدوں کو گرفتار کرنا ابھی باقی ہے معاملہ بیتے چھ جنوری کا ہے جب یوفتی کو بہلا فصلہ کر آروپ بلن شہر لے گئے جہاں پیڑت کو بدنیتی کا شکار بنانے کے بعد اسے بیچ دیا گیا دگواج پریمی کی خوفناک ساجش دھر سے بھگا کر نابالک کا سودا فریب اور درندگی کی دردناک داستان دندل کے مچھی بھی اس نابالک کے ساتھ جو ہوا اس نے نہ صرف انسانیت کو شرم سار کر دیا ہے بلکہ اس سب بے کہہ جانے والے سماج کی اس گندی سوچ کو بھی اجاگر کر دیا ہے جہاں آدھی آبادی کے سرکشہ آج بھی سوالوں کے گھیرے میں ہیں ماملہ ورنسی کے چولاپور سے آئیر گاؤں کا ہے جہاں اس لڑکی کو بہلا فصلہ کر گھر سے بھگانے اور پھر اس کا سودا ایک کا دھیڑ ان کے شخص سے کیے جانے کا کھلاسہ ہوا اور یہ سب کچھ کسی اور نے نہیں بلکہ پیڑت کہیں ایک جاننے والے یوک نے کیا ہے جس میں پہلے تو اسے اپنے جھوٹے پیار میں فسا کر پہلے اپنی ہوش کا شکار بنایا اور پھر اسے ایک شخص کے ہاتھوں بیچ دیا مہینے بھر اپنے ماں واپ سے دور رہنے والی پیڑت کا پتہ تب چلا جب اس کے لاپتہ ہونے کی شکایت پر پولیس نے جانچ تیج کیا پیڑت کے گھر آنے جانے والے لوگوں سے پوستاش کر پولیس نے منوز نام کے ایک آروپی کو بلند شہر سے گرفتار کیا جس کے بعد پیڑت کو بلند شہر سے برامت کیا گیا اور ایک ہفتہ اپنے پاس رکھنے کے بعد اس کو ایک سنجیہ نام کا لڑکا تھا جو کی سکری میں رہتا تھا وہ آدم 35-40 اس کی عمر رہی ہوگی تو اس کو سکری میں لے جا کے ایک مندیر کے پاس اس کو بیچ دیا جانچ میں کھلاسہ ہوا کس پوری کہانی میں سب سے اہم کردار منوز ہی تھا جو پیڑت کے جھیجہ کا دوست تھا اور پچھلے کافی دنوں سے پیڑت کے گھر آ جا رہا تھا پریجونوں کی ماں نے تو منوز اسی دوران پیڑت کے سمپرک میں آیا اور بیتے چھہ جنوری کو اسے اپنے دو ساتھیوں کی مدد سے بلند شہر لے کر چلا گیا پیڑت کو یہاں وہاں رکھنے کے بعد منوز نے اس کا سودا باؤن ہزار روپے میں ایک ادھر شخص کے ساتھ کر دیا ماملہ پولیس کے سنگیان میں آیا پولیس نے جو ہے اس میں کروائی کی ہے اور لڑکی برامت ہو گئی ہے اس کے بیان کے آدھار پر اس نے سمبندی دھاراؤں کی اور اور بردی کی جائے گی اور اس کی باقی جو کانونی کروائی ہوتی وہ سب پوری کی جائے گی چاس جار کی بات آئی ہے پرکاس میں ابھی اور بیوچنا اس میں کی جا رہی ہے اور لڑکی کے میڈیکل اس کے بیان جو ہوں گے مجیسٹیٹ کے سامنے اس میں جو باتیں پرکاس میں آتی ہیں اس میں اور دھاراؤں کی بندھی کی جائے گی اگر ریپ ہوا ہے تو ریپ کی دھارا لگے گی گینگ ریپ بھی لگ سکتا ہے پاسکول لگے گا جو بھی کڑی سی کڑی دھارائیں ہوں وہ سب اس میں لگائی آئیں گی منوج پر کانون کا شکنجہ کستہ دیکھ پیڑت کو کھردنے والے بھی خود بخود اسے اپنے چنگل سے رہا کر فرار ہو گئے پھل حال آروپی منوج آپ کانون کے شکنجے میں ہے جبکہ کئی اور گناہگاروں کی تلاش پولیس سرگرمی سے کر رہی ہے پیار فریب اور سودیباجی کے اس کھیل میں پیڑت نے جس جلالت بھری زندگی کو محسوس کیا اسے شاید ہی وہ بھلا پائے امید چندردرتا زی میڈیا بارا نصی کہیں آپ ویدیش جا کر نوکری کرنے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے اور اگر ایسا ہے تو یہ خبر آپ کے لئے ہے دیوریا کا رہنے والا کشور اچھی تنخواہ کے لئے ملیشہ گیا تھا لیکن ایجنٹ کے ادھورے کام کی وجہ سے اب وہ ملیشن پولیس کی حراست میں ہیں پریوار کو امید تھی کہ بیٹا ویدیش گیا ہے تو آنے والا کل بہتر ہوگا لیکن اب پریوار کو انتظار ہے تو صرف اور صرف کشور کی گھر واپسی کا کیا چاہتے ہو دو پاپا کو بولا پاپا جلو فرسی گھر واپا یہ اس ماسوم بچے کی پریشاسن سے گوہار ہے جس کے پیتا پریوار کے آرثک حالت کو صدھارنے کے لئے ایک ایجنٹ کی مدد سے ملیشہ گئے تھے اس امید سے کہ آنے والا بکت اس کے پریوار کے لئے سنہ رہا ہوگا لیکن کشور کو نہیں معلوم تھا کہ ویدیش میں ایک مصیبت اس کا انتظار کر رہی ہے دیوریا کا رہنے والا کشور ایک ایجنٹ کے مادھیم سے ملیشہ گیا اور ایک سابون کمپنی میں کام کرتا تھا لیکن بیزا کے ماملے میں اب وہ ملیشن پریس کی حراسط میں ہے تب سے اب تک کشور کا پریوار صرف اور صرف انتظار کر رہا ہے کشور کی گھر واپسی کے لئے پریوار والوں نے زلہ پرشاسن سے لے کر بھارت سرکار تک گوھار لگائی لیکن ابھی تک محض آشواسن کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا وہیں اس ماملے میں دیوریا کے ڈی ایم کا کہنا ہے کہ ماملہ ویدیش منترالے سے جڑا ہے اور پرشاسن کی طرف سے بھارت سرکار کو اس ماملے کی جانکاری دے دی گئی ہے یہ پرکران ہمارے سنگیان میں آیا ہے اور اس میں بھارت سرکار کے بیزیس منترالے کو میرے اسطر سے جو بھی آوسک کروئی ہے اس کے لئے لکھا جائے گا بھارت سرکار اس پہ جو ہے سری لنکا سرکار سے جو بھی مریسن سرکار اسے وارتہ کرتے جو بھی آوسک کروئی ہے ایسی میں اب کشور کے پریوار کے سامنے انتظار کی راوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے لیکن سوال یہ کہ کشور کے پریوار کا انتظار آخر ختم کب ہوگا کشور ملیسیا گیا تھا گھر کی مالی حالت اٹھک کرنے کے لئے کہ وہ پیسہ کما کر اپنے گھر کی ستھک اٹھک کرے گا پر آج کشور ملیسیا کے ائرپورٹ پر فسکا ہے ملیسیا پولیس نے اسے گھتار کر لیا ہے آج ان کا پریوار لاچار و بیوس ہے انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ کسور کو پولیس سے کیسے چھڑا جائے ٹرپورٹس پتر باتی جی میڈیا دی مریہ لکھناو سے بڑے خبر آ رہی ہے یہاں کے چنہٹی لاکے کے تیواری گنج میں ایک مہلا کے ڈیڈ باری ملی ہے جو کافی شکت وکشت حالت میں ہے ہتیا کی آشنگا جتائی جا رہی ہے بیس دن پرانا شب بتایا جا رہا ہے پولیس نے شب کو کبز ملے کر جان شروع کر دی ہے تو لکھناو سے بڑے خبر جرم کی راجدھانی بنتا جا رہا ہے لکھناو روز نئی نئی وعداتیں سامنے آ رہی ہے اور پولیس اپراد پر لگام لگانے میں ناکام دکھ رہی ہے آرہ کی مکہ منتر اکنیش شادم نے طلب کیا ہے ایس ایس پی کو لیکن اس کے بعد بیوعدات پر لگام لگانے میں لکھناو پولیس ناکام ہے بڑی خبر لکھناو سے یہاں کے چن ہٹ علاقے کے تیواری گنج میں ایک مہلا کی ڈیڈ باری ملی ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لئے بات کرتے ہیں نیراج مشرا سے نیراج کیا شیف کشناک تھوپائی ہے یہ دیکھیں راجدانی لکھناو میں لگاتار مہلاوں کے ساتھ جو گھٹنائیں گھٹ رہیں گے اسی کڑی میں ایک اور گھٹنا گھٹی ہے یہ چن ہٹ کے تیواری گنج میں کڑی بیس دن پرانا شاو ملا ہے جسے کٹے نوچ کر کھا رہے تھے اور یہ بیس دن پرانا شاو وہاں پڑا تھا اور پولیس کو خبر ہی نہیں چلی کچھ لوگوں نے پول پہ چڑھے اور انہوں نے بتایا کہ ایک شاو پڑا ہوا ہے اس کے بعد یہ پولیس چلتی ہے اور اس کے بعد شاو کو پوسٹ مارکم بلے بھیجا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کسرے راجدانی کی قانون ویرس کا بدحال ہو چکی ہے مہلاوں کے شاو فیکے جا رہے ہیں اور فیکے ہوئے ملے ہیں اور کوئی چانکاری نہیں ملی ہے یہ کس کا شاو ہے پولیس نے 33 شاو کو پوسٹ مارکم بلے بھیج دیا ہے یہ جس معاملے پر کسی پولیس ادھکاری کا کچھ کہنا ہے کیا اور یہ جو چنہٹ علاقہ ہے اور تیواری گنج میں جہاں ڈیڈ باڈی ملی ہے بیس دن سے آپ بتا رہے ہیں وہاں پر ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی اس کے بارے میں جانا چاہیں کس طرح کا علاقہ ہے یہ بیس دن سے یہ شاو ملا تھا جو ہماری پولیس ادھکاریوں سے بات ہوئی فون کے ماتجم سے انہوں نے کہا کہ شاو میں صرف کنکال بتا ہوا تھا ماتر کچھ جو ہے ہڈیاں بچی ہوئی تھی اور وہ کتے نوز کر کھا چکے تھے پورا شاو تو آپ سمجھ سکتے ہیں راجہانے لکنوں کی کانون ورستہ اس وقت پوری طرح سے پرست ہو چکی ہے اور یہ دن سے ایک شاو پڑا ہوا ہے اس کا کوئی جانکاری نہیں پولیس کے پاس شکریہ دیرج جانکاری دینے کے لیے لکنوں کے نو سٹوڈنٹ مرڈر کیس میں پولیس نے آروپی کا فوٹو جاری کیا ہے ساتھی آروپی کا پتہ لگانے والے کو دس ہزار کئی نام کا اعلان کیا گیا ہے مردات کو یہ پانچ دن بھی چکے ہیں لیکن اب کہیں جا کر پولیس حرکت میں آتو ہی دکھ رہی ہے اور وہ بھی تب جب مکہ منتری اکھڑی شادو نے خود اس معاملے کا سنگیان لیا ہے اور اب جا کر کہیں پولیس نے آروپی کا فوٹو جاری کیا ہے حرام کر دینے والی بات ہے شروعات کس طرح سے ہوئی اس کی ہمارے پاس ویڈیو کلپنگ موجود ہے جو ہمارے پیچھے کمپیوٹر میں رن کر رہی ہے اس میں صاف دیکھ رہا ہے کہ گوری شریواستو اپنے کسی پرچک ویکتی کے ساتھ اس دن موٹر سائیکل پر بیٹھی ایک بچ کر انیس منٹ پر لگ بھگ ایک تاریخ کو اور اس کے بعد وہ اس ویکتی کے ساتھ کہیں چلی گئی اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شاید کچھ پرچک ویکتیوں نے ہی گوری شریواستو کا قتل کیا ہے تو اس شاترہ کی ہتیا کے معاملے میں مکہ منتری کی ناراضگی کے بعد اس ہتیاکان کی جانچ کا ذمہ ایس ٹی ایف کے آئی جی سجید پانڈے نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے آئی جی نے اس معاملے میں لکھناؤ کے ایس ایس پی کو بلا کر پوری جانکاری لی اس کے علاوہ آئی جی نے ہتیاکان کو سلجھانے کے لیے پولیس اور ایس ٹی ایف کے تیز ترار افسروں کی ایک ٹیم بنائی ہے آئی جی سجید پانڈے نے اس ٹیم کے ساتھ گھرنا سل کا جائزہ لیا تو لکھناؤ کے مہنلال گنج تھانا علاقے میں جس طرح سے لاؤ چھاترہ کی ہتیا کو انجام دیا گیا اس نے انسانی سوچ پر ہی سوا کھڑے کر دیا ہیں چھاترہ کی پوسٹ مارڈم ڈیپورن میں جو کھلا سا ہوا ہے وہ آپ کو سن کر دے گا ہتیا سے پہلے چھاترہ کے زندہ رہتے ہی آروپیوں نے مشین سے اس کا بایاں ہاتھ کٹا اور پھر اس کی موت کے بعد اس کے شریر کے ٹکڑے کر دیے وہی چھاترہ کی بیرہمی سے ہتیا کے معاملے میں پولیس پانچ لوگوں سے پوچھتاچ کر رہی ہے رازدھانے لٹنوں میں ایک فروری کو جس خوفناک واردات نے دستک دی تھی اس میں ہوئے خلاصے نے ہیوانیت کا پردہ فاش کیا ہے لوگ چھاترہ کی پوچھت موٹم ریپورٹ میں جو کھلا سا ہوا ہے اسے سن کر آپ کی روک آپ جائے گی پوچھت موٹم ریپورٹ میں سامنے آیا ہے کہ چھاترہ کی بڑی بہرہمی سے ہتیا کی گئی تھی پھر اسے کسی دھاردار مشین سے کٹا گیا ہتیا کے ایک ڈیڑھ گھنٹے میں ہی شف کو ٹھکانے لگا دیا گیا ریپورٹ میں اس بات کا بھی شک ہے کہ جس طرح سے لوگ چھاترہ کیوں کاٹے گئے اس سے صاف ہے کہ اس میں کسی مشین کا استعمال کیا گیا اس کی جان نکلنے سے پہلے اس کا بایا ہاتھ کاٹا جا چکا تھا گردن بایا ہاتھ کے کاٹے جانے تک شاپ کٹنگ کا نہ ہونا اس اور اشارہ کرتا ہے وہی شریر کے باقی انگ موت کے بعد کاٹے گئے کیونکہ ان انگوں کے کٹ بہت شاپ ہیں ارمان ہے کہ گوری کی ہتیا رویوار شام سات بجے سے آٹھ کے بیچ میں ہوئی تھی پولیس جانچ میں اس بات کا خلاصہ ہوا ہے کہ چھاترہ کی فیس بک پر پچیز دوستوں سے باتچیت ہوتی تھی ان میں سے چار کو لڑکی نے فرینڈلس سے ہٹایا تھا انہی چاروں پر پولیس کو شک ہے آشنگ کا اس بات کی بھی جتائی جا رہی ہے کہ لف افیر کے چلتے آروپیوں نے اس حیوانیت کی واردات کو انجام دیا پولیس کو گمراہ کرنے کے لئے شف کو دو ٹکڑوں میں الگ الگ جگہ پھیکا لوڑ چھاترہ کے شف کی شرناکت ہونے کے ساتھ ہی کئی ٹکڑوں میں بٹے شف اور ہتیا کا رہیس اور اُلج گیا کئی سوال اٹھے کہ آخر چھاترہ کی ہتیا کس نے کی چھاترہ کو کیوں مارا گیا اور وہ بھی اتنی بے رہیمی سے کتنا جگھنے یا پراد ہے پولیس کے پاس اب تک ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے لقنوں سے ویویک تیواری کے ساتھ بیوری رپورٹ زی میڈیا پرہلی پولیس کی دبنگائی پروفیسر کو ایس پی نے دی تھمکی فون پر ایس پی کا ٹارچہ خوف کے سائے میں پروفیسر بریلی پولیس دھمکاتی ہے تو مرادباد کے ڈگری کالج کے ایک پروفیسر اندینو خوف کے سائے میں ہیں انہیں فون پر دھمکی ملی ہے لیکن یہ دھمکی کسی کریمینل نے نہیں بلکہ اس شخص نے دی ہے جس پر اپراد اور اپرادھیوں پر لگام لگانے کی ذمہ داری ہے آخر کیا ہے وہ وجہ چلتے جس کے چلتے ایک پولیس ادھکاری نے پروفیسر کو فون پر دھمکایا کرتے ہیں تفتیش ہمیشہ سوالوں میں رہنے والی یوپے پولیس کا ایک اور نیا کارنامہ سامنے آیا ہے اس بار کٹ گھرے میں ہیں بریلی پولیس تصویروں میں نظر آ رہے یہ ہیں بریلی کے ایس پی کرائم ایس پی سنگ جن پر ذمہ داری ہے شہر میں اپراد پر لگام لگانے کی لیکن اپرادیوں پر کابو پانے کی بجائے خود ہی ایس پی سہب پر ایک پروفیسر کو فون پر دھمکانے کا آر روح لگا ہے مرادباد کے ایم ایچ ڈگری کالج میں نریندر سنگھ بطور پروفیسر تینات ہیں لیکن بیتے کچھ دنوں سے یہ اور ان کا پریوار خوف کے سائے میں ہیں وہ بھی اپرادیوں کے ڈر سے نہیں بلکہ خاکی کے ڈر سے جہاں پروفیسر نریندر سنگھ نے بریلی کے ایس پی کرائیم پر فون پر دھمکانے کا آر روح لگایا ہے نریندر سنگھ کی غلطی محض اتنی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی ویبھاگ میں کام کرنے والی شکشکہ سنگیتا گھتا کو وقت پر کالج نہ آنے اور لاپروہی برطنے کے چلتے ٹوکا تھا جس کے بعد سے انہیں فون پر دھمکی بھرا کال آیا تھا جو بریلی کے ایس پی کرائیم نے کیا تھا آپ کو بتا دیں کہ شکشکہ سنگیتا گھتا کے پتی سنبھل کے ڈگری کالج میں ٹیچر ہیں جن کے ایس پی کرائیم سے پاراوار اکرشتے ہیں جس کے چلتے ایس پی کرائیم نے پروفیسر نریندر سنگھ کو اپنی نوکری کرنے اور سنگیتا ماملے میں دخل اندازی نہ کرنے کی دھمکی دی ابھی کل گیارہ سبہ گیارہ بجے کے قریب ایک خون آیا میرے پاس میں کہ آپ کون بولا ہے میں نے کھا میں جاتا ہے اسے بولا ہوں بریلی ایس پی کرائیم انہوں نے اپنے نام بطایا اور کہا کہ آپ یہاں ڈگری سنگیتا گھتا نوکری کر رہی ہیں انہیں نوکری کرنے ہیں اور آپ بھی نوکری کریں اپنی نوکری کریں یہ تو دیکھ لیں وہیں اس ماملے میں پروفیسر نے مراد آباد کے ایس ایس پی سے بھی گوہار لگائی ہے اور تحریر بھی دی گئی ہے حالانکہ مراد آباد ایس ایس پی نے بریلی ایس ایس پی کو خط لکھ کر ماملے کی جانکاری مانگی ہے نمبر تو بات چیز بھی ہو سکتی ہے اب یہ دیکھنے کی چیز ہے کیا ان کے پاس اس کی کوئی ریکارڈنگ ہے کی نہیں ہے کیونکہ اگر میں آپ سے بات کروں تو نمبر تو میرا بھی آپ کے کال ڈیٹل میں آ جائے گا لیکن اس نمبر کا یہ اس سے آپ یہ کیسے نشکش نکالیں گے کیا بات ہوئی تھی تو وہ ایک جانچ کا بھی شہ ہے اور اگر کسی کا ایسا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی شکایت کی ہے یا کوئی اپلیکیشن اگر میرے ہاں آئی ہے یا میرے آواز پہ کس نے دی ہے تو میں اس کو دیکھ کے اور جو بھی سمبندیت ادھکاری ہیں ان کو عباد کراؤں گا کہ وہ اس کی جانچ کر لیں بریلی پولیس کے ادھکاری کی اس حرکت سے ہر کوئی حیران ہے جس پر اپراد پر انکش لگانے کی ذمہ داری ہیں وہ خود ہی اپرادیوں جیسی حرکت کر رہا ہے ایسے میں سوال یہ کہ عام آدمی آخر خاکی پر کیسے بھروسہ کرے گا مرادباز سے دیپ چندر جوشی اور بریلی سے سبحود مشرا زی میڈیا فرقباد میں لوٹ پارٹ کرنے کے آروپ میں تین سپاہیوں سمیت پانچ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے تینوں آروپی سپاہی فدگڑ کتوالی میں تینات ہیں سپاہیوں پر ہریوم نام کے شخص سے لوٹ پارٹ اور مارپیٹ کرنے کا آروپ ہے آخر کیوں وردی والے بن جا لوٹے رہے ریپورٹ میں دیکھئے جب رچھک ہی بھچھک بن جائے جب کانون کے رہنما کرنے لگیں گیر کانونی کام تو بھلا سماج میں راجکتہ کو پاؤں پسارنے سے کون روک سکے گا کچھ ایسا ہی ماملہ سامنے آیا ہے فرقباد سے جہاں کچھ وردی والوں کا شکار ہوا ہے یہ سکس ہریوم کا آروپ ہے کہ بیتی تیس جنوری کو اس کے ساتھ تین سپاہیوں سمیت پانچ لوگوں نے مارپیٹ کی اور ہریوم سے 95,000 روپے بھی لوٹ لیے پیڑت کی مطابق اس کے ایک پرچیت راج گپتہ نے اسے جمین خریدنے کے بہانے بولایا تھا جو پہلے سے پیڑت سے 10,000 روپے کا کرج لے چکا تھا دینے میں آنا کانی کر رہا تھا ہریوم کو شک ہے کہ لٹیری پولیس سے اس کا سامنا راج کو دیئے گئے کرج کی وجہ سے ہوا پہلے تو وہ دو لوگ تھے پھر یہ دو تین لوگ غور آگئے انہوں نے کہا کہ میں اے سو جی وہ کرام برانچ فرقاباد تو میں نے کہا ٹھیک ہے کرام برانچ فرقاباد آپ لے چلی کوتوالی لے چلو مجھے پہلے انہوں نے راستے میں مارا مجھے پھر کتنے لوگ تو ہو لوگ دو لوگ پانچ لوگ ہو گئے تھے راج ملا کے راج ہی ساملتا ہوگی موسیقی